پارلیمنٹ کا کوئی حق یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا قانون بنائے کہ وہ سپریم کورڈ کے دارہ استیار میں دخل دے جس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر فروش کیا ہے کہ کیا ہم اس پارلیمنٹ کو ایکسپٹ کریں ہم اس پارلیمنٹ کو ایکسپٹ کریں وہ کوئی تیار نہیں ہے نہ کریں گے ہماری میں جب پیچھے دیکھتا ہوں یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ وہی حالت ہے اس وقت پاکستان کی اسی قسم کے کرائسز ہیں اسی قسم کے آپس میں جھگڑے ہیں میں نہ مانو کی بات ہے جو سیونٹی ون میں تھی اب آپ کیا توڑنا چاہتے ہیں آپ کی اینے لڑائیوں کی وجہ پاکستان کے لوگوں کا یہ حال ہے آپ جب اپنی گاڑیوں میں باہر جائیں چھوٹے بچے چھ مینے پانچ مینے دو مینے ماں نے ایسے اٹھائے ہوتے ہیں آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں یہ حال ہے پاکستان کا چھوٹے بچوں کے لیے کھانے کے لیے دوائیوں کے لیے مائے سڑکوں پہ مانگ رہی ہیں سچی بات یہ ہے پاکستان میں اس وقت انسانوں کے بچوں کے لیے نہ خوراک ہے اور نہ دوائی مجھے اس میں بھی خوشی ہے کہ ایک ہمارے ایمینے جنہوں نے ہمیشہ قانون کی بات کی آئین کی بات کی وہ بھی وہاں موجود ہے میں لمبی بات کرنے میں قائل نہیں ہوں ہمارا ٹوپک ہے سینٹیٹی آف تا کانسٹیٹوشن میرا خاندان ایک سو برس سے زیادہ اس قانون کے پیشے میں رہا ہے میں نے نائنٹین تھرڈی فائی کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے دے کے نائنٹین سیمڈی تھری کے کانسٹیٹوشن تک کہا ہے ہمارے بہت سے دوست یہاں بیٹھے ہیں ہم نے کانسٹیٹوشن کے تحت اوٹھ لی ہے پیشن صاحب جب ہم نے اوٹھ لی ہے تو ہم نے یہ اوٹھ لی تھی کہ ہم اس آئین کی پاسداری کریں گے آج جہاں اس آئین کی پاسداری نہیں کی جاری اس کا سبورٹ کیا جا رہا ہے میں نے خود کیونکہ وکیل ہوں ایک کیس میں میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا میں اتنا ضرور کہوں گا پارلیمنٹ کا کوئی حق یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا قانون بنائے کہ وہ سپریم کورٹ کے دارہ استعار میں دخل دے اگر وہ دخل دے گا تو ہم تمام وکلا ہم سپریم کورٹ کی سینکٹی اس کی سپریمیسی کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں آج سے چند برس پہلے اعتضاء آسن نے یہ بینا اٹھایا تھا آج آپ سب کا فرض ہے کہ ہم اسی اسی سپریٹ میں اسی طاقت سے پاکستان میں lawful legislation کو قائم رکھیں کسی کی انٹرفیرنس ہمیں برداشت نہیں ہے اور اس legislation کی جس کا صرف 48% 50% وہاں بیٹھا ہوئے ہیں جس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر فروش کیا ہے کہ کیا ہم اس parliament کو accept کریں ہم اس parliament کو accept کریں وہ کوئی تیار نہیں ہیں نہ کریں گے یہ ہمارے وکلا کا فرض ہے میں بات نہیں اس لئے زبان بھی کرنا چاہتا میرے دوست سپریم کورٹ بار کے پریزنٹ بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی بات سنوں مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں اس عمر پہ بھی جو میرا پریزنٹ کہے گا جو میرے باقی کہیں گے میں ان کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ کانسٹوشن میکرز نے اس کو انکارپوریٹ کر دیا اور ہمیں ڈیموکریسی دی اور ساتھ ہی ڈیموکریسی وہ دی جس میں پارلیمنٹری سسٹم دیا ہماری عدالتوں نے مختلف کانسٹوشنل کیسز میں یہ کہا کہ ہمارے کانسٹوشن کے جو بیسک فیچرز ہیں اس میں ایک انہوں نے پارلیمنٹی فرم آف گورنمنٹ کو بھی قرار دیا فیڈرلیزم اور پارلیمنٹی گورنمنٹ اس کو بہت سارے کیسز کی اگزامپل دی جا سکتی ہے میں صرف محمود اچکزی کیس کو مینشن کروں گا وہ اس لیے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جب سیونٹی سیون میں ڈیپوز کی گئی اور دکٹیٹر کی گورنمنٹ آئی تو بہت سی امینڈمنٹ کانسٹوشن میں آئیں اور پریزیڈنشل آفیس جو ہے اٹھ بکیم مور پاورفل دن بی فور تو ان امینڈمنٹس کو جب ایٹھ امینڈمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ نے پاس کیا تو وہ چیلنج ہوئی سپریم کورٹ میں جو اس کے اوپر اوبجیکشن سے میں اس میں نہیں جاؤں گا ہم اپنے ٹاپک سے دور چلے جائیں گے بہرحال کورٹ نے یہ کہا باوجود ان امینڈمنٹس کے باوجود اس کے کہ پریزیڈنڈ کو زیادہ پاورز دے دی گئی ہیں اسینشلی کانسٹوشن اسٹل دا پارلیمنٹری سسٹم تو اس لیے ہمارے ایٹھ امینڈمنٹ کے باوجود سیونٹی سیون کے ماشاء اللہ کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے یہ ڈیکلیر کر دیا جو کہ بعد میں ریپیٹ ہوا کہیں جیجمنٹس میں کہ ہمارا سسٹم پارلیمنٹری ہے پارلیمنٹی سسٹم میں جو لنچ پن ہے سسٹم میں جو لنچ پن ہے وہ آفیس ہے دا پرائم نسٹر اور پروینس میں دا چیف منسٹر میں اس سلسلے میں آرٹیکل 48 is very clear that the president shall act on the advice of the پرائم نسٹر اس کو کئی کیسز میں سپریم کورٹ نے اس کے علاوہ پرائم نسٹر کیسے چنا جاتا ہے کون چنا جاتا ہے کون الیکٹ کرتا ہے نیشنل اسمبلی تو ہمارے آرٹیکل 52 میں نیشنل اسمبلی اور آرٹیکل 107 میں پروینچل اسمبلیز پروائیڈ کی گئیں یہ ہاؤز پرائم نسٹر کو اور چیف منسٹر کو الیکٹ کرتے ہیں 52 اور 107 آرٹیکل میں نیشنل اسمبلی اور پروینچل اسمبلی کی میاد مقرر کردی گی کہ there will be there there will be an existence for five years لیکن اسی انہی دونوں آرٹیکل میں لکھ دیا unless sooner dissolved i repeat unless sooner dissolved kindly note these words are very important which i will elaborate later so پانچ سال کے لئے نیشنل اسمبلی اور پروینچل اسمبلی مارز وجود میں آ گئی مگر وہاں لکھ دیا کہ یہ پہلے dissolve کی جا سکتی ہے پانچ سال complete ہونے سے پہلے بھی آرٹیکل نائنٹی ون کے تحت جب یہ اسمبلی آ گئی تو آفیس آو پرائم نیسٹر آ گیا آرٹیکل وان تھرٹی کے تحت چیف نیسٹر کا آ گیا آب جہاں اسی طرح ڈیو آرٹیکل آرٹیکل ون ون ٹو میں پرائم نیسٹر اور چیف نیسٹر کو ایڈ بانٹج آن اگر term پوری ہونے سے پہلے دیوریشن اور فائی وی پوری ہونے سے پہلے اگر چاہیں تو پریزیڈنٹ اور گورنر کو رسپیکٹیولی ایڈوائز کر کے نیشنل اسیمبلی اور پروینش اسیمبلی ڈیزولو کر سکتے ہیں اور اگر پریزیڈنٹ اور گورنر نہیں کریں گے تو ایٹ ویل سٹینڈ ڈیزولو آفٹر ایکسپائریشن آف فورٹی ایٹ آرز اب یہ دونوں پرویزن ان کنفارمٹی ہے with article 52 اور 107 اب کیوں کے there has to be prime minister elected prime minister caretaker and chief minister all the times in the parliament system except when they are dissolved when the assemblies are dissolved اسی لئے foreign آرٹیکل 224 میں پروائیڈ کر دیا گیا ٹائم آف الیکشن اب ٹائم آف الیکشن یا ڈوزولوشن آف اسمبلیز ان کے بعد جنرل الیکشن دو صورتحال ہو سکتی ہے اگر تو اسمبلی پانچ سال کی ٹرم پوری کرے اور ڈیزول ہو تو آرٹیکل 224 کی کلاس ون ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ within 60 ڈیز نیا الیکشن ہونا چاہیے not later than 60 ڈیز اور اگر اسمبلی یا پرونچل اسمبلی ٹرم پوری کرنے سے پہلے ڈیزول ہو جائے یعنی unless sooner ڈیزول تو 90 not later than 90 ڈیز میں یہ الیکشن ہونے ضروری ہیں کیونکہ پارلیمنٹی سسٹم میں ان ہاؤزز کا مجود ہونا ضروری ہے اور آرٹیکل 218 اور 19 کے تحت یہ ڈیوٹی لگا دی گئی الیکشن کمیشن کی کہ وہ یہ الیکشن اس ٹائم کے اندر کروائے اب یہاں پہ بڑی انٹریسنگ صورتحال ہے کہ آرٹیکل 220 میں الیکشن کمیشن کی کو ڈیریکشن کے علاوہ کانسٹوشن نے باؤنڈ کر دیا کہ all executive authority shall act in of the election کمیشن نو executive all executive authority کے ساتھ federal اور provincial کا لفظ استعمال ہوتا ہے chief executive federal executive کا کون ہے prime minister provincial chief executive کون ہے chief minister لہذا تمام executive authority headed by prime ministers ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ پروائیڈ کریں اب میں نے منیسٹر صاحب attorney جنرل صاحب کا بیان پڑا ہے کہ federal گورنمنٹ پیسے دے نہیں سکتی کیونکہ federal consolidated fund کی custody national assembly کے پاس ہے جناب میں آپ سب کو توجہ اور خاص طرف جنہوں نے یہ کہا ہے وہ article 84 کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا یہ سب بہانے ہیں پنجابی میں saying من حرامی تبہان دھیر تو اگر من حرامی ہے تو بہانے آپ ڈھوڑ لیں حالانکہ constitution نے تمام صورتحال کو میٹ کیا ہے article 84 یہ کہتا ہے اگر کوئی need has if need has arisen یعنی budget کے علاوہ اگر کوئی ایسی need arise ہو جائے جو budget statement میں contemplate نہیں کی گئی تو article 84 federal government کو without referring it to the national assembly expenditure کرے اس کے لیے بھی جو constitution والے تھے بنانے والے تھے وہ شاید اپنی قوم کو سمجھتے تھے انہوں نے article 86 provide کر دیا اور انہوں نے کہا کہ when national assembly stands dissolved national assembly ہو ہی نا تو آپ یہ کہیں کہ کس سے اجازت لیں custodian تو national assembly ہے article 86 کہتا ہے when national assembly stands dissolve federal government for four months can authorize the expenditure لہذا assembly ہو assembly dissolve ہو article 84 اور 86 کہتا ہے federal government یہ expenditure کرنے کی authorize ہے constitution میں article ستارہ ہے جس میں right of vote اور right of election adult voter کو اور political parties کو دیا گیا ہے اگر 24 کے تحت 90 دن کے اندر پنجاب کے اور دوسرے KP کے لوگوں کو اس right سے محروم کیا جائے گا 14 مئی کے بعد تو یہ subversion of the constitution ہے ابھی چودری صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو contempt of court کے علاوہ جنا میں آپ کی توجہ دنالہ چاہتا ہوں آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے obedience to the constitution is inviolable obligation اور اگر آپ inviolable obligation پورا نہیں کریں گے اگر آپ disobedience کریں گے بہت سی dictionaries میں اور ہماری judgment میں like سندھ high court versus federation of پاکستان فاروق لغاری کیس لیاقت حسین کیس میں آرٹیکل 5 کی violation کو subversion قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ in that case آرٹیکل 6 may be attracted therefore آپ آرٹیکل 6 دیکھیں وہاں abrogation کے ساتھ subversion بھی ہے suspension of the constitution بھی ہے holding and abrogation بھی ہے جناب اس وقت آرٹیکل 24 کی آرٹیکل 84 کی آرٹیکل 58 کی آرٹیکل 112 کی ان سب constitution کی کیونکہ disobedience ہو رہی ہے تو یہ subversion بھی ہو رہی ہے صرف آرٹیکل 245 کو اگر disobedience کیا جائے یا 244 کو obey کیا جائے تو آپ اس کو کہتے ہیں subversion article 5 way میں dis obedience of the constitution ہے کسی ایک article کا ذکر نہیں ہے لہذا کسی بھی article کو اگر 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 آپ dis obey کریں گے تو آپ اس کو subvert کریں گے آپ اس کو suspend کریں گے تو یہ جتنے articles میں نے کہا یہ اس وقت suspended ہیں اور اس وقت democracy نہیں ہے اس وقت oligarchy ہے آخری فکر جناب میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں اجازت لے کے ہماری میں جب پیچھے دیکھتا ہوں یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ وہی حالت ہے اس وقت پاکستان کی اسی قسم کے crisis ہیں اسی قسم کے آپس میں جھگڑے ہیں میں نہ مانو کی بات ہے جو 71 میں تھی اب آپ کیا توڑنا چاہتے آپ کی ان لڑائیوں کی وجہ پاکستان کے لوگوں کا یہ حال ہے آپ جب گھر اپنی گاڑیوں میں باہر جائیں چھوٹے بچے چھے مینے پانچ مینے دو مینے ماں ایسے اٹھائے ہوتے ہیں آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں یہ حال ہے پاکستان کا چھوٹے بچوں کے لیے کھانے کے لیے دوائیوں کے لیے مائے سڑکوں پہ مانگ رہی ہیں سچی بات یہ ہے پاکستان میں اس وقت انسانوں کے بچوں کے لیے نہ خوراک ہے اور نہ دوائی مگر کبھی آپ نے دیکھا جرمن شیپرڈ کے بچے نہ دوائی سے محروم ہیں نہ خوراک سے یہ ہے آپ کا مجودہ پاکستان جو یقیناً قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا پاکستان حال نہیں سلوشن چودیس صاحب نے کہا تھا سلوشن بڑا سمپل ہے کونسٹوشن کو فالو کرو آرٹیکل دو سو چوبیس کو فالو کرو اور چادہ مہی کو نووے دن کے اندر جو ٹائم سپریم کو ڈم کرر کے اس میں election کروا دیں شاہد 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 تنتماؤ to subversion of the constitution but